عالمی مالیتی فنڈ کے حکومت پاکستان پر اس نے زور دیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو مزید آزاد کرے اور اسے دنیا بھر کے معاشی اور تجارتی رابطیں بڑھائیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت درامدات پر آئیت پابندیاں کم سے کم کرے اور بین الاقوامی ممالک سے آزادانہ تجارتی معاہدے کرے ذرائع کے مطابق آئیم ایف کی جانب سے دی جانے والی یہ تجاویز حال ہی میں دیے جانے والے چھے عرب ڈالر کے کرز پروگرام کی شرائط میں شامل نہیں تھی عالمی مالیتی فنڈ نے پاکستان پر یہ بھی زور دیا ہے کہ وہ قابل مستحکم ترقیاتی عداف کے حصول کے لیے آئندہ برس یا برسوں کے دوران چھے کھرب دو سو عرب روپے خرچ کرے جس کے نتیجے میں حکومت کے محصولات میں اضافہ ہوگا آئیم ایف کی جانب سے یہ تجاویز سینٹ اور قومی اسمبلی کی فینانس کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں پیش کی اور اجلاس کے مشترکہ قیادت سینٹر فاروق نائیک اور فیض اللہ کموکہ کر رہے تھے جبکہ آئیم ایف وفت کی قیادت مشرق مستح اور وسط ایشیا کے ڈپٹی ڈیریکٹر کر رہے تھے عام طور پر آئیم ایف وفت کی نمائندگی مشن کے چیز کرتے ہیں مگر اس بار مالیاتی ادارے کی نمائندگی ڈیپٹی ڈیریکٹر نے کی ہے فیض اللہ کموکہ نے بتایا ہے کہ آئیم ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو دنیا بھر کے لیے ازاد کرے اور اس کے لیے ادارے نے تجویز دیا ہے کہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے کرے تاکہ ان کی برامدات میں نمائی اضافہ ہو سکے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آئیم ایف نے آزادانہ تجارتی معاہدوں کی بات کی ہے کیونکہ پاکستان میں یہ معاملات پہلے ہی ترازیات کا شکار ہے اور اس کی وجہ پاکستان اور شیر کے درمیان ہونے والے آزادانہ تجارتی معاہدہ ہے جس کے پاکستانی سنت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں آج بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں کچھ باتیں ہوئی ہیں کیا بات چیت ہوئی ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں سینئر صحافی برائے معاشر امور مہتاب حیدر صاحب مہتاب صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آئیم ایف اور پاکستان کے اب کیا معاملات چل رہے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں اب آئیم ایف ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے دیکھیں اس ٹیرم آج تک شیڈیول دیئے تھا کہ تین سے تیرہ تک جو ہے وہ ٹاکس کو کنکلوڈ ہونا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ٹاکس جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکیں اور ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن کے لیے آئیم ایف میں اپنا جو ان کا مشن تھا اس کا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے ٹھیک کل تک کے لیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک داکومنٹ ہوتا ہے جس کو اپنی ٹیکنیکل لینگیج جو وہ ممبرینڈم آف اکناومک ان فیننشل پالیسیز کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جس میں دونوں سائز جو ہے وہ اگری کرتی ہیں کہ انہوں نے محشت کو آکے جو ہے وہ کہاں لے کر جانا ہے اور کون کون سے ٹارگٹس ہیں اور کون کون سے پرائر ایکشنز ہیں اور کون کون سے کام ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان دو اس ڈاکومنٹ پر ابھی تک جو ہے وہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا صحیح ہے اب اس کا مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے لیکن جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی یہ ہے کہ کل جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے فائنل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی افیشل پریس لیز بھی جو ہے وہ جاری کر دے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انصور اتحال جو ہے وہ ڈیڈ لاغ کی طرف بڑھ رہی ہے یا جو ہے جو ایشیز ہیں وہ ریزول کر لیے جاتے ہیں جو بنیادی طور پہ جو حل طلب مسائل ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ کے جو ایب بی آر کا ٹارکٹ ہے پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ اس کو جو ہے مزید ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا جائے لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کریں گے اور ناؤ ٹیکس ریو نیو کی طرف اگر آپ چیزوں کو لے کر جائیں گے تو کیا یہ سسٹینبل ہے یہ ون آف مسائل اس سال اگر آل این جی کے پلانٹ صاحب نے پیویٹائز کر دیے تو اکلے سال تو آپ کے پاس اتنی بڑی ٹرانزیکشن کو ہی نہیں ہوں گی تو آپ اپنی ریلائنس ٹیکسیشن کی طرف بڑھائیں اور دوسری جو میں سوائیتا ہوں سب سے بڑا جو ایشیو ہے آپ وہ بتا ہے پرائیم نشن صاحب نے کہا ہے کہ ہم بجلی اور گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو جب آپ آئی ایم ایف کی ٹاکس کے اندر ہوں تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اکر آپ بیجل اور گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو یہ جو لوسز ہیں ان کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ریکاور کریں گے اس کا کوئی آرٹرنیٹ پلان جو ہے وہ لے کر آئیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی یہ جو فری ٹریڈ ایگریمٹس ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہے اور میرے خیال میں جو چائنیز لونز اور جو چائنیز فری ٹریڈ ایگریمٹس ہے اس کی طرف بھی ان کے اشارے ہیں کہ آپ صرف ایک ہی اس میں اپنے تمام ہڈے ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں بلکہ اپنی ٹریڈ کو بھی جو ہے وڈیور سفائی کریں تو خدشات کیا ہے اس قاملے میں فری ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف کے خدشات کیا ہے بیسیکلی تو ان کے خدشات تو ایک تو ان کے خدشات یہ تھے کہ یہ جو کرونو وائرس کا پرابلم ہوئا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایکانومی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی ٹریڈ کو اور باقی چیزوں کو ڈیور سفائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کا ریلائنس ایک ہی طرف نہ ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہے وہ کس سر تک آگے بڑھتی ہیں لیکن یہ ریسنٹ جو آئی ایم ایف کی ٹاکس ہیں ان میں پہلی دفعہ اس پرابلم کے اندر ہوئے ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹاکس کا شیڈول تھا اس میں جو ہے وہ ایسٹینشن کی گئی ٹھیک ہے اچھا اب ایک پاکستان کی معیشت کے بارے میں اب اب جو سیچوئیشن ریسنٹ ہے اب اس کے کیا تحفظات ہیں ابھی کیا مزید ڈیمانڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف کیا مزید ٹیکسز بڑھنے کے بھی چانسز ہیں دیکھیں پاکستانی اتھارٹیز سے یہ کہہ رہی ہیں آپ کا جو تحریر معاہدہ جیسے میں نے پہلے آپ کو ایکسپرین کیا وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹمبلنگ بلوکس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں سائیڈ کا کنسنسس ڈولپ نہیں ہو رہا تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایف بی آر کا ٹارگٹ کم نہیں کرنا کہ تھوڑا سا کم بھی کرنا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ ایڈیشنل میز جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے دے کر آئیں اب ایک بڑی ہی فلیوٹ سیچویشن ہے اس میں کوئی چیز پیڈک کرنا کہ جو ہے وہ کل جو ہے کوئی ڈیڈ لاک ہوگا یا کل جو ہے وہ تمام چیزیں پوزیٹیولی حل ہو جائیں گی لیکن جتنی پاکستانیوں کام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسانی سے چیزیں حل ہو جائیں گی شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسیشن کی وہ بات کر رہے ہیں دوسرے یہ ہے کہ بی جی اور گیس کی قیمتیں بھی آپ کو بڑھانی پڑھیں گی لیکن چونکہ پرائیم میسٹر پہلے اعلان کر چکی ہیں اور ایک ایسے ٹائم پہ انہوں نے اعلان کر دیا جبکہ آئی ویف کے ساتھ ٹاکس ہو رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ جس میں یہ مذاکرات جو ہے پیچھنگی کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے بہت شکریہ بہت آپ سب